ڈیلی کرنٹ افیر میں آپ سب کا سوگت ہے تو یہ ڈیڈ کو ٹھیک کر لو یہ ہمارا 5 جولائی کا کرنٹ افیر ہے اور ساتھ میں باقی ہر ایک اگزام کے لیے یہ آپ کے بینیفیشل رہے گا چاہے وہ آپ کا کوئی بھی جے کی ایس ایس بی کا اگزام ہو چاہے کشمیر یونیورسٹی کا اگزام ہو جنر اسیسٹنٹ یا پھر آپ کا جے کی ایس ایس ای پی ایس ہو یا ایس ایس سی ہو یا ریلوے ہو کوئی بھی اگزام ہو ہر ایک اگزام کے لیے بینیفیشل رہے گا باقی پی ڈی ایف وغیرہ آپ کو چاہیے اس لیکچر کی وہ ہمارے ٹیلی گرام گروپ کو جوائن کر لو وہاں پہ آپ کو پی ڈی ایف مل جائے گی باقی لنک وغیرہ جو ہے نا وہ آپ کو ہمارے ڈسکرپشن پہ نیچے منچن کر دوں گا میں ٹھیک ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں آج کچھ زیادی آرٹیکلز نہیں آئے آج کامی آرٹیکلز ہیں تو میں آئی ٹھنگ یہی کوئی سیون ایٹ آرٹیکلز ہی ہوں گے تو کچھ زیادی نیوز آج نہیں ہیں تو پہلا آرٹیکلز دیکھ لیتے ہیں یہ موسٹ ایمپورٹن بن جاتا ہے ٹا مارک لگا دو آپ کے اگزام میں پوچھنے کے چانسز بہت ہی زیادے ہیں ٹھیک ہے گلوپیس انڈیکس آپ دیکھو نا یار نام سے ہی یہ چیز پتا چل رہی ہے پیس پیس کیا ہے شانتی یعنی کی ایک انڈیکس ہے جس میں یہ بتایا جائے گا کہ کون سے دیش میں ہمیں پیس یعنی کی شانتی جو ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہے اور کون سے ایسے دیش بن جاتے ہیں جہاں پہ ہمیں پیس شانتی جو ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتی ٹھیک ہے تو یہ basically index ہے یہ release کیا جاتا ہے یہ release کس کے دورہ کیا جاتا ہے یہ important بنتا ہے IEP اس کے دورہ یہ release کیا جاتا ہے اب IEP ہے کیا Institute for Economics and Peace ٹھیک ہے تو یہ ہوگی اس کی full form اس کے دورہ یہ index کو ہر سال release کیا جاتا ہے اب پوچھا جائے گا یہ IEP ہے کیا یہ think tank ہے جو کی Australia یا پھر Sydney بول سکتے ہیں وہاں پہ بیسیکل ہی دیکھنے کو ملتا ہے پھر ہم بات کرتے ہیں کہ یہ رینکنگ جو ہے ہر سال ریلیس کی جاتی ہے اور 163 کنٹریز جو ہے ان کو کنسیڈر کیا گیا ہے ان کو انیلیسیز کیا گیا ان کا کہ کون سے دیش میں ہمیں سب سے زادی شانتی پیس دیکھنے کو ملتا ہے تو یہی ہم بولیں گے پیسفولنس پیرامیٹر جو ہے اسی کو ہی کنسیڈر کیا ہے اسی کے بیسیز میں اس انڈیکس کو جو ہے وہ ریلیس کیا جاتا ہے اور سب سے زادی شانتی کہاں پہ دیکھنے کو ملی اس انڈیکس کے دورہ بتایا گیا آئیس لینڈ یاد رکھ لو آئیس لینڈ میں سب سے زادی شانتی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے اس انڈیکس کے دورہ یہ بتایا گیا اور انڈیا کا کیا رینک ہے یہ ایمپورٹن بنتا ہے ایکزام میں پوچھا جا سکتا ہے تو اس انڈیکس میں انڈیا کا رینک بن جاتا ہے 126 اور یہ اڈیشن کون سا تھا اس انڈیکس کا 17th edition تھا اور least peaceful country کونسی بن جاتی جہاں پہ سب سے کم شانتی دیکھنے کو ملی یا پھر آپ بول سکتا ہے اس index سب سے bottom میں دیکھنے کو ملی اس کا rank سب سے bottom میں دیکھنے کو ملے تو وہ کونسی country بن جاتی ہے افغانستان تو یہاں پہ سب سے کم شانتی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی تو یہ index میں یہ چیز جو ہے بتائی گئی ہے تو یہ آپ اس کے بارے میں آئیڈیا رکھو next article آگے اکشر river cruise کی بات کرتے ہیں اب یہ دیکھو جی یہ آگیا جی cruise یہ basically launch کی گئی ہے یہ basically launch کی گئے کہاں پہ احمد آباد میں اور احمد آباد میں یہ جو river دیکھ رہے ہو نا یہ river کونسی سابرمتی river تو سابرمتی river کے اوپر اس کو launch کیا گیا باقی وہی چیز لکھی ہے اکشر river cruise جو ہے 30 میٹر long ہے ایک luxury cruise ہے جو کی launch کہاں کی گئی احمد آباد اور احمد آباد کہاں سابرمتی river کے اوپر اس کو launch کیا گیا ہے next article دیکھ لیتے ہیں euclide ایکلید بولو یا euclide بولو ٹھیک ہے بٹ میرے خیال سے euclide ہوگا ٹھیک ہے اپنے حساب سے پر ڈنسیشن کی دیکھ لئے جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے تو you complete a space telescope بولتے ہیں تو یہ کیوں article news میرہ ہے تو پکچر دیکھ لے اس کی اس کی ایوکلیڈ space telescope جو کہ یورپک ڈیلیسکوپ ہے جس کا میرن کام یہی ہے کہ ڈارک مایٹر جو ہے اس کو ایکسپلور کرے گا ٹھیک ہے تو باقی آپ دیکھ سکتے ہو یورپ کا ٹیلیسکوپ ہے لانچ کیا گیا ہے کس کے لیے ڈارک میٹر کو ایکسپلور کرنے کے لیے اب ڈارک میٹر کیا ہوتا یہ بنتا آپ لوگوں لئے کیا کوشن اور میرے کو یہ کومنٹ میں بتاؤ گے آپ سارے ڈارک میٹر جو ہے وہ کیا ہوتا سمپل چھوٹے سے ڈیفینیشن دو زیادہ میرے کو لمبا نہیں چاہیے چھوٹا سے ڈیفینیشن میرے کو بتاؤ ڈارک میٹر جو ہے وہ کیا ہوتا ساتھ میں ایک چیز میں بتا دوں جب بھی میں آپ کو بولتا ہوں نا کہ اس کا کوشن جو بھی میں دیتا ہوں اس کا آنسر دینے کے لیے یا اس میں پارٹیسپیٹ کیا کرو ہر ایک بچہ پارٹیسپیٹ کیا کرو کیونکہ کیا چیز ہے جب آپ چیزوں کو نیٹ پر سرچ کرتے ہو نا وہ چیز کو زادی دیر تک ریٹین کر سکتے ہو باقی کوئی نہیں ہمیں سائنس انٹیک پڑھنے کا محقہ ملے گا تو کوئی نہیں ڈارک میٹر کو وہاں پہ ہم ڈسکس کریں گے بٹ پھر بھی جو میں ہوموک دیتا ہوں اس کو پلیس دیکھا کرو وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے آپ کو کس نہ کسی اگزام میں وہ ہے وہ دیکھنے کو ملے گا ملے گا تو اس لئے ڈارک میٹر امپورٹنٹ ایک ٹاپک ہے تو ڈارک میٹر کی چھوٹی سی ڈیفینیشن بس ایک سرچ مارو دیکھو کیا ہوتی ہے اور جتنا سمجھ آتا ہے نیچے بتاؤ ٹھیک ہے باقی اگر مجھے اچھی لگے گی ڈیفینیشن تو میں آپ کو وہاں بتا دوں گا اگر آپ لوگوں نے تھوڑا بہتا چینجنگ دیکھی ڈیفینیشن تھوڑی غلط ہوئی تو کوئی نہیں وہاں پہ میں کریکٹ پی کر دوں گا اسے ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں کے لئے ہوموک ہے ڈارک میٹر کیا ہوتا ہے یہ مجھے آپ کومنٹ میں بتاؤ اچھا نیکسٹ آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں کول انڈیا لیمٹیڈ کی بات کرتے ہیں تو باقی پکچر یہ آپ دیکھ لو نئی پوائنٹمنٹ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے تو یہ نئے چیئرمن بنی ہے جی کول انڈیا لیمٹیڈ کے تو ان کا نام کیا ہے پی ایم پرسات تو نئے چیئرمن کول انڈیا لیمٹیڈ کے دیکھنے کو ملی ہے ان کا نام یاد رکھو نیکسٹ آتا ہے گرو پورنیما اور گرو پورنیما جو ہے اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کب تھرڈ جولائی کو اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور ہم یہ بولیں گے کہ اس کو ہر ریلیجن کے دورہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کا ہندویزم ہو بودھیزم ہو جینیزم ہو سارے ریلیجن جو ہے سارے ریلیجن کے لوگ جو ہیں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں بٹ میجرل اس کو بودھیزم جو ہے وہاں کی کومیونٹی اس کو زیادہ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتی ہے تو وہی دیکھا ہم نے سیلیبریٹ کرتے ہیں تھرڈ جولائی کو ہندویزم جینیزم بودھیزم ان کے دوارہ یہ سیلیبریٹ کیا جاتا جو اس ریلیجن میں بلیو رکھتے ہیں پھر ہم بات کرتے ہیں میجرلی اس کو سیلیبریٹ کون کرتے ہیں بودھیزم پھر ہم بات کرتے ہیں سیلیبریٹ کہاں کیا جاتا ہے انڈیا میں تو کیا جاتا ہے یہ ساتھ نیپال اور بھوٹان یہاں پہ بھی اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس دن کیا ہوتا ہے یہی ہم بولیں گے کہ اس دن یاد کی کیا جاتا ہے بودھا جی کو کیونکہ بودھا جی نے کیا کیا تھا پہلا سرمن جو ہے اسی دن جو ہے وہ دیا تھا کہاں پہ اتر پردیش سالنات میں باقی جب ہم انچینٹ اسٹری کو پڑھیں گے نا وہاں پہ ہم بودھزم جینیزم مارک ٹاپک آتا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ ہم اس کے بارے میں بھی پڑھیں گے ٹھیک ہے وہاں پہ پورا بودھا کے کچھ ٹیچنگز ہیں ان کے بارے میں بھی جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے ٹھیک ہے ابھی آپ یہی یاد رکھو نیکس آرٹیکل دیکھ لیتے ہیں عدیتی تھٹکھرے کی بات کرتے ہیں تو یہ اگر ہم بات کریں یہ ایک ناش ہندے گورنمنٹ مہاراشترا میں تو یہاں کی پہلی ہم بولیں گے ابھی تک کہ پہلی وومن منیسٹر جو ہے یہ بن جاتے ہیں تو یہ بھی آپ آئی ڈین کے بارے میں رکھ سکتے ہو نیکس آرٹیکل دیکھتے ہیں انٹرنیشنل پلاسٹک ڈے فری ڈے کی بات کرتے ہیں یعنی کہ سے نو ٹو پلاسٹک تو یہ دن کو بھی جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کب کیا جاتا ہے جی تھرڈ جلائی کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور اس دن ہوتا کیا یہی ہم ہم یہ ایک اویرنیس لوگوں میں اکلاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے جی پلاسٹک بیگ جو ہے اس کا کم سے کم جو ہے اس کا یوز کرنا ہے ٹھیک ہے تو پلاسٹک پولیشن جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے ابھی آپ کو پلاسٹک سے ریلیٹڈ ایک آرٹیکل بھی ڈسکس کیا تھا ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ سکتے ہو باقی اب یہی یاد رکھو کہ اس میں یہی بیسکلی سیلیبریٹ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو بتایا جائے پلاسٹک بیگ جو ہے اس کو آوائیڈ کرو اس کا یوز کرنا جو ہے اس پہ کٹو تھی لاؤ ٹھیک ہے اس پہ ریڈیوز کرو اس چیز کو تو یہ آپ یاد رکھ سکتے ہو بس یہ ہی تھا بس آج کے آرٹیکلز زیادہ نہیں تھے کم ہی آرٹیکلز تھے تو یہاں سے ہمارا ویڈیو جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور جاتے آپ کو ایک چیز میں بتا دوں کہ ہم لوگوں نے آف لائن بیچیز جو ہے وہ سٹارٹ کی ہیں تو اگر آپ لوگوں نے ریجیسٹریشن نہیں کرائیے تو آپ ریجیسٹریشن جو ہے وہ کروا سکتے ہو ڈیمو کلاسیز جو ہے وہ لے سکتے ہو 3 ڈیس کی ڈیمو کلاسیز اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں ہم نے فی سٹرکچر جو ہے آئی تنگ میں نے یوٹیوب میں بھی فی سٹرکچر کے بارے میں نہیں بتایا ہے تو میں یہ چیز آپ کوئی نہیں اس کی ویڈیو بھی ایک میں بنا دوں گا جلد یوٹیوب پہ بھی بٹ انسٹاگرام میں شیئر کر دیا گیا ہے تو ایک چیز میں آپ کو بتا دوں جو ہم نے فی سٹرکچر رکھا ہے بلکل ایک جینرون فی سٹرکچر رکھا ہو بہت کم رکھا ہو یہ آپ لوگ بھی جانتے ہو اگر آپ مارکٹ میں دیکھو گے دیلی بات کرو گے یا پھر آپ جینرون کے میں ہی بات کرو گے اس حساب سے ہم نے بہت ہی ایک مارکٹ کے کمپیریزن میں بہت کم فی سٹرکچر رکھا ہوا ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو کیونکہ ہمارا جو مین موٹو یہ ہی ہے کہ ایجوکیشن جو ہے نا وہ ہر ایک بریکٹ کے بچے کو جو ہے وہ پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ مطلب کی کوئی بھی بچہ جو ہے پیچھے ہو یعنی کہ اس کا جو سپنا ہے وہ پورا ہونا چاہیے تو اس لیے یہاں پہ ہم نے جو ہے بلکل ایک جینرون فیس رکھی ہے تو باقی کوئی نہیں آپ تین دن کی ڈیمو کلاس فری رہے گی وہ آپ جوائن کرو اس میں آپ دیکھو آپ کو کیسی لگتی ہے کلاس میں خود تو اپنے مو سے بولوں گا نہیں آپ خود اٹینڈ کرو خود اٹینڈ کر کے آپ چیز کو انیلائز کرو باقی آپ دیکھتے ہو ڈیلی کرنٹے فیر ہم کتنا ڈیٹیل میں لے کر چلتے ہیں اور ساتھ میں میں اتنا ہی کنٹینٹ رکھتا ہوں جتنا آپ کا اگزام کے لیے ایمپورٹنٹ ہے اگر میں ڈالنا چاہوں ڈیلی کرنٹے فیر میں بیس بیس منٹ کی ویڈیو بھی بنا دوں آپ نے دیکھا ہوگا کچھ بچے پورانے میرے ساتھ جوڑے ہیں انہوں نے میری جین کی فیب کی دسمبر کی پورانی منت اگر انہوں نے دیکھی ہے تو وہاں پہ آپ نے دیکھا ہوگا میں کتنا ڈیٹیل میں کرنٹے فیر لے کر جاتا تھا وہاں پہ دو دو گھنٹے کی تین تین گھنٹے کی جو ہے وہ آپ کی کلاس ہوتی تھی ویکلی کرنٹے فیر کی تو آپ یہ مان کر چلو کر میں آن ایوریج نکال لوں تو ایک مہینے کا کرنٹے فیر وہاں پہ چلا جاتا تھا ہمارا کوئی آٹھ گھنٹے کا ہے نا آٹھ گھنٹے کا یہ نو گھنٹے کا اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے تو آپ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہو پلی لیسٹ میں جین کی فیب کی اور دسمبر کی بٹ میں نے یہ چیز دیکھا کہ اتنی ریکوائرمنٹ بچے کو نہیں ہے یہ ہے کہ وہ میں تو دے دوں گا آپ نے طرف سے میرا کیا ہے میں تو کنٹنٹ آپ کو دے دوں گا بٹ آپ لوگوں کے لیے وہ چیز کا برڈن بن جائے گا آپ لوگوں کو ریوائز کرنا ڈیفیکلٹ ہو جائے گا اس لیے میں اتنا ہی کنٹنٹ رکھتا ہوں اپنے نوٹس میں جتنی آپ کے اگزام کے لیے ریکوائرمنٹ ہے آپ نے کوئی پی ایڈی نہیں کرنی آپ نے کوئی کسی چیز میں ریسرچ نہیں کرنا اس لیے ہمیں کیا کرنا ہمارا مین اجنڈا کے ہمیں اپنے اگزام کو جو ہے وہ کلیر کرنا ہے کسی بھی حال میں تو اس لیے ہم کنٹنٹ اتنا ہی رکھیں گے جتنا اگزام اورینٹیڈ رہے گا جتنا اگزام کے لیے جتنی ریکوائرمنٹ ہے ٹھیک ہے اس لیے میں اتنا ہی کنٹنٹ رکھتا ہوں کچھ بچے بولتا کہ آپ کا ڈیلی کرنٹ پھر جو بڑا چھوٹی ویڈیو آتی ہے تو چھوٹی ویڈیو نہیں آتی بیسیکلی میں کنٹنٹ ہی اتنا رکھتا ہوں جتنا آپ کا اگزام کے لیے امپورٹن بن جاتا ہے اب یہی ویڈیو کو میں اگر لمبا کھینچنا چاہوں لمبا بھی کھینچ ہو جاتا ہے بیس میٹ کا بھی کھینچ ہو جاتا ہے بٹ میرے کو پتا ہے وہ چیز پھر کسی چیز کی فائدہ نہیں بنتا کیونکہ آپ ایسی بیکار کی چیزیں بھی اس میں سٹوریاں پڑھتے رہو گے بات وہ اگزام میں پوچھی نہیں جائے گی جو اگزام میں پوچھی جاتی وہ یہی پوچھی جاتی جو میں آپ کے یہاں پر نوٹس میں ایڈ کرتا ہوں اچھا تو اب بات کیا چل رہی تھی ٹاپک تھوڑا گھوم گیا اچھا بات چل رہی تھی آف لین بیچیز کی تو میں نے یہی بولا کہ آپ تین دن کی آؤ ریجسٹریشن کراؤ ڈیمو کلاسیس لو دیکھو خود سے دیکھو میرے بولنے سے کچھ نہیں ہے آپ خود دیکھو آپ کو اچھا لگتا ہے سمجھ جاتا ہے تو آگے continue کرو ٹھیک ہے تو آپ continue کر سکتے بات مجھے پتا ہے آپ لوگ کو سمجھ آئے گا اچھے سے کیونکہ میں آپ کو ایک نئے ویسے پڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں مجھے نہیں لگتا یہاں کہیں اس ٹائپ سے ابھی تک پڑھایا جا رہا ہے یہاں پر وہی ریگولر نوٹس وغیرہ جیسے بلکل ایسے چلتے رہتے ہیں وہ بچہ جو ہے وہ بور محسوس کرتا وہ بھول جاتا اس کو ہم کیا کریں گے ہماری جو سٹریٹیجی رہے گی ہمارے نوٹس ہوں گے ڈائیگرام وغیرہ اس میں ایڈ کی جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں فلو چارٹس رہیں گے فلو چارٹس سے پڑھایا جائے گا اور اسی میں ہم کچھ بولٹ پوائنٹس وغیرہ اس ٹائپ کے لے کے چلیں گے جس سے آپ کے نوٹس تھوڑے کرسپی نوٹس تھوڑے مطلب یہ بول سکتے ہو ٹھیک ہے نا مطلب یہ ہے کہ شارٹ نوٹس ہوں گے کرسپ نوٹس ہونے چاہیے آپ کے جس سے آپ اس چیز کو بار بار جو ہے وہ آپ ریوائز کر سکو یہ نہیں میں ایک لمبے لمبے نوٹس ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس کو بار بار ریوائز کرو گے کیونکہ آپ کو یہ چیز پتا ہے کوئی بھی ایکزام کو کرنا اس کے لئے کیا چاہیے ہوتی ہے یا ریویجن چاہیے ہوتی ہے اب ریویجن کتنی بار دے دیو تو کیونکہ جنرلی یہ چیز پروف کی ہے سائنس نے یہ چیز پروف کی ہے کہ تین بار کسی چیز کو بھی اگر آپ ریوائز کر لو نا تو وہ چیز جو ہے وہ آپ کو زادی دیر تک جو ہے وہ ریٹین رہتی ہے تو اس لئے اگر آپ اس طرح کے نوٹس اگرہ بناو گے ریگولر نوٹس بناو گے وہ آپ تین بار چھوڑ کر پہلی بار تو پڑھ لوگے جب دوسری بار اٹھانے کی طرف جاؤ گے وہ بھول جاتے ہیں وہ بھول کے جاتے ہیں وہ آپ دوسری بار اٹھاؤ گے آپ کو بلکل بورنگ لگیں گے آپ اٹھا ہی نہیں پاؤ گے اس لئے ہم کیا کریں گے ڈائیگرام کا ڈیوز کریں گے ٹھیک ہے فلو چارٹس کا ڈیوز کریں گے بلٹ پوائنٹ وغیرہ اس بیس میں لے کر جائیں گے جنرلی آپ نے دیکھا یہ ہوگا یہ میرے کرنٹ افیر کے نوٹس بلٹس سے چلے دیکھو یہ جتنے بھی بلٹس ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے بلٹ پوائنٹس ہیں اس سے یاد رہتی ہیں چیز ٹھیک ہے سٹوری بغیرہ ایسے لانگ لانگ لیکن جو کنیکٹنگ ورڈ ہوتے ہیں ان کو کیا کرتے ہیں مس کرتے ہیں کنیکٹنگ ورڈ کا کوئی use نہیں ہوتا اس کو مس کر دینا ہوتا ہے آپ دیکھو پکچرز دیکھ لو ڈائیگرامز دیکھ لو اس سے چیزیں جو ہیں وہ نوٹس بھی چھوٹے بنتے ہیں تھوڑے crisp notes بنتے ہیں اور یہ آپ بول سکتے ہو کہ وہ short notes ہوں گے اس کو بار بار جو ہے وہ آپ revise کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا تو باقی کوئی نہیں میرے بولنے سے کچھ نہیں ہے کیونکہ آپ خود آؤ خود دیکھو خود پڑھو اگر آپ لوگ کو اچھا لگتا ہے تین دن تک continue کرو اس کے بعد اگر آپ continue کرنا چاہتے ہو تو آپ continue کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو باقی free structure کی جو detail ہے وہ میں نے i think یہاں آپ youtube میں نہیں ہیں تو کوئی نہیں اس کی ایک ویڈیو بنا دوں گا میں youtube میں بھی upload کر کے آپ کو پورا سمجھا دوں گا fee structure کے بارے میں باقی instagram وغیرہ ہمارے باقی twitter وغیرہ وہاں سب میں شیئر کی ہوئے ہو وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چلو کوئی نہیں پھر بھی یہاں بھی ویڈیو جو اس کی بنا دیں گے اچھا ٹھیک ہے تو بس یہ ہی تھا آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا تھا باقی اگر آپ join کرنا چاہو تو ہماری call details وغیرہ تو وہ نیچے comment میں پوچھ لے اگر comment میں نہیں پوچھنا تو call بھی ہمیں کر سکتا ہے کسی بھی call کرے بینہ hesitation کے ٹھیک ہے تو آپ call کر سکتے ہو بس یہ ہی تھا ٹھیک ہے تو ملتے ہیں next lecture میں thank you bye